بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر فرینڈز اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو عشنا کروں گا پانچ سمپل عادات سے جو آپ کی زندگی کو ایک نیا نکھار دے کر تبدیل کر سکتی ہیں دیئر فرینڈز سیکھنا دو طرقہ ہوتا ہے یا تو کسی سے سیکھ لیتے ہیں آپ یا پھر زندگی کان پکڑ کے آپ کو سکھا دیتی ہے دوستو زندگی ایک ایسا استاد ہے جو قیمت پہلے لیتا ہے اور آپ کو سکھا تب بعد میں ہے یعنی ٹھوکر کھانے سے آپ کو تکلیف ملتی ہے اور پھر کچھ سیکھنے کو ملتا ہے میں اس کے ساتھ ہی سکرات کا ایک جملہ آپ کی سماتوں کے حوالہ کرتا ہوں وہ کہتا ہے دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک ذہین ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھ لیتے ہیں اور دوسرے اس سے بھی ذہین مہا ذہین لوگ جی سے کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ لیتے ہیں ڈیئر فرینڈز لرننگ سیکھنے کا عمل جی سے کہتے ہیں یہ جن لوگوں میں جتنا زیادہ پایا جاتا ہے وہ اتنے ہی زیادہ کامیاب ہوتے ہیں ڈیئر فرینڈز اس ٹپک کو ادھر ہی سٹاپ کرتے ہیں اور چلتے ہیں ان پانچ عدات کی طرف جن کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو امپروو کر سکتے ہیں نمبر فائیو پر امید رہیں فرینڈز کبھی بھی مایوسی کا دامن نہ پکڑیں بلکہ ہر حال میں پر امید رہیں یقیناً رجائت پسندی آپ کو صحت مند خوش اور آپ کی زندگی کو بڑھا سکتی ہے آرمی سولجرز میں زینی سختی بڑھانے کے لیے آرمی اسے سکھاتی ہے زیادہ پر اطماد ہونا کارکردگی کو بہتر بناتا ہے نمبر فور ہنسنا جو لوگ تنہاؤ سے نپٹنے کے لیے ہنسی کا استعمال کرتے ہیں ان کا مدافتی نظام بہتر ہوتا ہے دل کا دورہ پڑھنے اور فالج کا خطرہ کام ہوتا ہے اور یہ لوگ زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں مزا سے بھرپور لمحات آپ کے ذہن کو ایک نئی فریشمنٹ بخشتے ہیں نمبر تھری اپنے آپ کو چیلنج کریں یعنی دوسری زبان میں سیکھنا آپ کے دماغ کو تیز رکھ سکتا ہے اپنے اقائد کو چیلنج کرنے سے آپ کا دماغ مضبوط ہوتا ہے یعنی قوت ارادی بڑھتی ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا ہے جس انسان میں سیکھنے کا عمل جس قدر زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا نمبر ٹو دوستوں اور کمبہ کے ساتھ وقت گزارے ہارڈ ورڈ خوشی کے ماہر ڈینیل گولبارٹ نے اسے ہماری زندگی میں خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا ہے تلوقات قیم کرنا آپ کے خیال سے کہیں زیادہ قیمتی ہے خود کو سماجی طور پر جڑا ہوا محسوس نہ کرنا آپ کو بے وقوف بنا سکتا ہے اور آپ کو مار سکتا ہے کورا عرض پر سب سے زیادہ زندہ رہنے والے لوگ سماجی مصروفیت پر بہت زور دیتے ہیں اور خوشگوار سماجی تعلقات ایک لمبی اور بہترین زندگی کے لیے ورزش سے بھی زیادہ اہم ہیں نمبر وان نماز قیم کرنا دیئر فرینڈز اسلام عام انسان کے لیے نہ صرف روحانی فلاہ کا پیغام لے کر آیا ہے بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اس سے ملنے والی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں سینسدان اسلامی عبادت کے اثرات کے بارے میں بہت اہم سوالات رکھتے تھے جن کا جواب ملائشیا میں کی گئی ایک سینسی تحقیق میں سامنے آیا یونیورسٹی آف ملائشیا کے میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں نماز کے انسانی ذہن اور جسم پر اثرات کا مطالعہ کیا نتیج اس قدر شاندار تھے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے اپنے سینئر سینسدان کی قیادت میں تحقیق کی جس میں نماز میں مصروف افراد کے دماغ کے مختلف حصوں کے ساتھ ای ای جی مانیٹر منسلک کیے اور نماز کے مختلف مرحائل کے دوران توانائی کے سگنل کا مطالعہ کیا گیا تحقیق سے یہ سامنے آیا کہ نماز کے دوران اور خصوصاً سجدے کے دوران دماغ میں الفا ویو ایکٹیوٹی میں نمائیہ اضافہ ہو گیا الفا ویو انسانی دماغ میں سکون اتمنان اور خوشی کے جذبات پیدا کرتی ہیں مہرین کا کہنا ہے کہ یہ تجربات ظاہر کرتے ہیں کہ نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے مہنگے اور منفی نتائج کے حامل علاج سے کہیں زیادہ بہتر اور آسان نسخہ نماز ہے تو ناظرین اگرامی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ